بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک یونیک کے دوستو السلام علیکم جس مسجد کی بات کروں گا یہ مغل دور میں بنائی گئی جب مغل سندرت زوال پذیر تھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاں کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے جس مسجد کی بات کریں گے اس مسجد کا نام ہے سنیری مسجد جسے تلائی مسجد بھی کہا جاتا ہے پاکستانی سوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے شہر میں مغل فنتامیر کے دور کی ایک مسجد ہے وزیر خان مسجد اور بادشاہی مسجد کے برقس جو ستنویں صدی میں مغل سندرت کے اروج پر بنی تھی سنیری مسجد سترہ سو تریپن میں تعمیر کی گئی جب سلسلت دوال بزیر تھی مسجد کے میمار محمد شاہ کے دور میں لاہور کے نائب ورنہ نواب بخاری خان تھے مسجد کے سامنے کی سڑھی سولہ قدموں پر مشتمل ہے اور ایک چھوٹے سے سین تک کھل دی ہے جس کی پیمیش پیسٹ فس اور تنتالیس فٹ ہے اس سین کے بیچ میں وضو کا ایک ٹینک ہے نمازگاہ کی پیمیش چالیس فٹ لمبی اور سولہ فٹ چوڑی ہے سنگ مرمر کی گمبت سات نمازی کمروں پر محیط ہے چار اونچے منار مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں جن کی اونچائی ایک سو ستتر فٹ تک بلند ہے دو ہزار گیارہ میں حکومت پنجاب نے امریکہ کے ثقافتی تحفظ کے لیے سفیروں کے فنڈ سے مسجد کی بہالی کے لیے پانچ سو اٹھتر ملین کا منصوبہ شروع کیا منار دوبارہ بنائے گئے جبکہ گمہدوں کو دوبارہ سنیری کر دیا گیا جبکہ سنگ مرمر کے نئے فرش لگائے گئے خدا آپ اس ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی